اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں بالکل ہماری طرح تو جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بین بھائیوں کی دعا اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کی صبح صبح کا ٹائم ہے انہوں نے ناشتہ کر لیا ابھی ناشتہ دینے کی باری ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ بال آنکھوں میں جا رہا تھا آنکھوں کا بال ہی آنکھوں میں جا رہا تھا ناشتہ میں کیا بنایا جی ناشتہ میں بنایا آلو آلو شلجم بنائے تھے نا کل دوپیر کو تو رات وہ ہی کھایا تھے کل دوپیر والے پڑے ہوں شلجم تو ٹھیک ہے نہیں وہ ختم ہو گئے صبح اسی لئے تو آلو مانگ بایا تھا ابھی تین سبزیاں لے آئے گئے شلجم کھا گئے ہو صبح صبح نہیں ختم ہو چکے تھے مہینے سے آ رہے تھے باہر سے کوئی سامان آنے والا تھا وہ آ چکا ہے تو اب آج جو ہے اس کی بھی اوپننگ کریں گے اس کو کھولیں گے دیکھیں گے کہ اس میں کیا سامان ہے تو آپ سب نے ساتھ رہنا ہے آپ بیٹھے میں آپ کو ناشتہ دیتی اچھا جی میں بیٹھتا ہوں آپ راشتہ دھو میں بیٹھ جاؤں گا چوڑ پیچھا ہوں پہ رکھے نا دھوپ بہت زیادہ ہے اچھا وہ بھی رکھ دیتا ہوں یہ رکھ دوگی نہیں یہ صبح صبح کپڑے سارے دیکھیں لائن میں یہ کس نے دھوئے ہیں کس نے جو ہے وہ محنت کی ہے بھابی نے مشین میں ڈال دیا میں نے وہ پانی میں چھچول کے جہاں پہ رکھ دیا چھچول کے یا گھول کے اگھول کے جہاں پہ پڑے ہیں بہت زیادہ اللہ اتنی کٹھے کیا تھے روزانہ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے بے بو دل میں کتنے سوٹ چیل جاتا ہے ابھی باہر جا کے دیکھو اس کی حالت کیا ہے بے بو ہے بھی صحیح باہر کے نہیں باہر بیٹھا ہے سامنے دیکھو یہ دیکھیں جی آلو آ چکے ہیں ساتھ میں سبز ورچیں بھی ابھی جتنا تقریباً آدھے روٹی کا ناشتہ کروں گا میں تو جی ابھی جہاں میں نے کرنا ناشتہ ایک تھوڑی سی یہ روٹی دی ہے اور ایک روٹی جہاں وہ پوری دی ہے یہ دیکھیں آپ نے نہیں کرنا ناشتہ نہیں ہم نے کر لیا تھا صبح آپ نے تو گرم گرم کر لیا ہوگا کیونکہ ہم ٹائم سے اٹھ کے کھا لیتے ہیں اچھا جی تازی بناتے گئی بھا بھی اور ہم کھاتے گئے امی جانا آپ نے بھی ناشتہ کر لیا آپ نے جو ہے وہ ناشتہ گوگلوں کے ساتھ کیا میں نے بھی ابھی پوچھا کہتے ہیں وہ نہیں پڑا میں نے کہا آلو نہیں رہو دینے کون کون سی گھو بھی آلو مٹا او میرا شہزادہ یا کیسے ہو ادھر بتاؤ کیسے ہو پیلو پیلو بیٹا پیلو پیلو سو سر جی آج آپ کے گفٹ کھولیں ہاں جی دیکھیں کہ اس میں کیا ہے ہاں جی جو چیز بھی ہوگی وہ سب کے سامنے جو ہے اوپن کریں گے تو سب دیکھ لے گے کہ اس میں کیا ہے ہاں جی انشاءاللہ آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں چلو بعد میں نہیں پہلے ناشتہ کر لو بعد میں دیکھیں گے میں نے کہا اچھا اچھا وہ دیکھ چلو بابا کے لیے نیو پانی ہاتھ دھولو پھر میرے لیے نیو پانی بھار کے لیے چلو دھولو ہاتھ چلو بھوٹی کو چولنا مانکہ دکھاؤ نہیں باندھ نہیں کھا رہی ہوں اچھا ایک نیوالا کھایا یہ راکھ رہا ہوں بے بھو کے لیے بے بھو نے صبح نہیں چاہے پاپ رکھائے بے بھو کیا کر رہے ہو ہاں وہ دیکھیں ہاتھ مو پیر دھو رہا ہے شکر اللہ حمدل اللہ اس کو نانا نے کہا ہے ہاتھ مو دھو پھر نا گیفٹ اوپن کرتے کہتے ہیں میرا سوٹ ہوگا کسے والا اس کو رہا دن کپڑوں کا خواہد ہے بات ایک چٹائی تو یہاں پہ اچھا یہ دھوٹی ہوئی ہے ہاں یہ ساری نا وہ بچے بیٹھتے ہیں نا سائل بے تھی تو میں نے دھو دیا بھی اچھا تو دوسری اٹھانے جا رہے ہوں صحیح یہاں دوسری چٹائی جو ہے وہ لے آتے ہیں پھر اس پہ نا گیفٹ کھولتے ہیں چو سی بے با آپ سے نہیں اٹھائی جائے گی وہ کہتا ہے اٹھا لوں گا وہ دیکھیں وہ اٹھا کے جا رہے کہتا ہے ایسے چھوڑ وہ دیکھ باس ایسے اٹھاؤ گے اٹھا لیں جا دیکھنا اس کو بیج میں سے پکڑاؤ نا آدھا لیچوں ایک تو پکڑو اتھا اتھا ہاں چال ہونچا یہ بلا تلے لگ دیا وہ اپنے دوسرے گھر کے ساتھ جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی ٹھیک ہے کیا تل نہیں چلو وہ لے کے جا رہے ہیں ہاں جی بلکل فری ہو گئے ہو ہاں جی تو ابھی لے آئیں بورا بیبو چلو ابھی بورا لے کے آتے اندر سے چلو بورا لے آؤ چلو جاؤ بھاو سور لگاو ہاں اوچ چلو بیبو اوچ تیری خیار اوچ بیبو اوچ بیبو واہ جی بھا ہے بیبو ایک منٹ ابھی اس کو کھولیں گے نا ابھی اس کو نا وہ لے آؤ چھوڑی لے آؤ پھر وہ پارسل بھی کھولنے پڑتے ہوتے اندر سے تو جی پیارے بہن بھائیو یہ جی دیکھیں سارے جو ہیں وہ گفٹ اوپن ہوئے ابھی اور جو سوسر جی کا چینل ہے اس پر مکمل جو ہے وہ ویڈیو بنی ہے ایک ایک چیز کی تو ابھی سارے گفٹ جو ہیں وہ سارے بچوں کے مطلب کپڑے وغیرہ تھے ساتھ میں یہ یہ کیا ہوتی ہے سبا لیز چپس چپس تھی اس کے ساتھ جو ہے شیمپو سامبون پیل کریم اور اس کے ساتھ ہاں ہاں جی تو یہ جی سمان تھا باقی دوسرا بورہ جو ہے وہ ابھی سیٹی بھی ہے وہ جب لے کے آئیں گے پھر اوپن کریں گے اور اس کے بعد اس بورے میں سپیشا لیے دیکھیں یہ بیبو لکھا ہوا ہے تو یہ بیبو کا بھی اوپن کرتے ہیں ابھی اس کو تو ہے نا آپ کے سامنے اوپن کریں گے کہ اس میں کیا ہے جلدی یہ پیکنگ کرو پھر یہ کھولو یہ دیکھیں جی دوبارہ سے جو ہے یہ ہو گیا پیک اب یہ سیدھا سوسر جی جو ہیں وہ باس پہ یا رکشے پہ اپنے گھار لے جائیں گے یہ بورہ بھی اور بورہ بھی اور سبا آپ یہ بیبو والے کھولو جی بیبو کھولو چلو جی اب ہم اوپن کرتے ہیں بیبو کا گفت دیکھتے ہیں بیبو کی گفت میں کیا چیز ہے ہاں جی بسم اللہ ایت افمان الرحیم ایک تو ہے بیبو کی جائے نماز بیبو نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری جائے نماز ہے ماشاءاللہ وہ ایک دو ویڈیو میں دکھایا تھا نا بیبو نماز پڑھ رہتا تھا تو وہ میں دپٹہ بھی چھا کے دیتے ہیں تو سسٹر نے بیبو کے لیے سپیشلی جائے نماز بھیجی ہے اور یہ بیبو کا پرفیوم ہے میرے خیال میں خوشبو ہے خوشبو لے نا رانی نا یہ صحیح ہے بیبو خوشبو لگاو اور دیکھتے ہیں بیبو ایک منٹ اور کیا ہے یہ کیسے ہیں دو سال دے رہے ہیں بیبو یہ بیبو پہنے گے اس کی خوتی میں لگے یہ دو سال بعد آپ نے پہنے ہیں آپ کو بڑے ہوں گے یہ لیڈیز ہیں مردانہ ہیں نہیں مردانہ ہے بالکل نارمال ہے لیڈیز بھی پہنے سید کے مردانہ بھی ہیں بیبو نماز پڑھو چلو نماز پڑھو چلو نماز پڑھو یہ ہو گیا ایک میرا دو پٹھا ہے دو پٹھا ہے بس یہ تھا جی بیبو کا جو پارسل تھا اس میں یہ چیزیں نکلی ہیں سب سے خوبصورت جی وہ ہے جو بیبو لے کے گھوم رہا ہے جائے نماز بہت زیادہ خوش ہو گیا یہ گفت جو آپ نے دیکھے ہیں اور اس سسٹر کا بہت زیادہ شکریہ جی جنہوں نے انہیں دیا ہے دونیٹ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بیبو کے لئے جو ہے نماز بھیجی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں دو پٹھا بھیجا ہے اور ایک شوز اور سینٹ وغیرہ تو اس کا بہت زیادہ تھائنکس جی ماشاءاللہ آپ بھی نمی شاپنگ کر رہے ہو شاپنگ یار یہ نا یہ لیسے وغیرہ یہ سامان جو ہے کچھ لینا تھا مطلب جو کپڑے سلائی کار رہی ہے اس کا سامان کاج ہے اور یہ نہیں بتا رہے یہ کس کا ہے نہیں یہ کسی غریب کو دینے تو اس لئے ہم نے وضاعت نہیں کی ہے یہ شوز اور جرابیں اور اجلسی سرکیاں آگی تھی نا صحیح ہے ویجو تو ہم نے بنا لیا لیکن یہ میں نے سوچا ہے کیونکہ یہ چیز جو بھی کسی کو دینی ہوتی ہے پھر شوہ نہیں کرتا ہوں خاص کر میں کوشش کرتا ہوں صحیح ہے اچھی بات ہے جی کیونکہ نیکی کار دریاں میں ڈال جوڑ ہوگی تو یہ جرسی یہ جرابیں نے جوڑا اور یہ شویر یہ کسی کو دینی ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی یہ سامان تھا جو ہم نے لے جیسے اینے وغیرہ ہو گئے یہ ہو گیا سارا یہ جو ہے نا آپ کی بھابی نے لیا ہے کیونکہ مجھے کومر ساتھ تھے کہ آپ کی وائف کی نا موچھے نکلی ہوئی ہیں اچھا یہ موچھے کٹیں گے چلیں صحیح ہے اس کی بھی کٹ لینا اپنی بھی کٹ لینا میری تو ویسے ہی رہیں گی آپ کی تو نئی کٹتا ہے صحیح ہے باقی جی پیارے بہن بھائیو کال میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو لگائی تھی کہ بی بی جو ہے وہ ہمارا نہیں ہوا اور بارہ سے پندرہ دن میں نے یہ ویڈیو کیوں لگاتا رہا کہ بی بی ہو گیا بی بی آ گیا اس طرح اس طرح کیوں کرتا رہا وہ ساری تفصیل جو ہے میں نے کال والی ویڈیو میں بتائی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس سے جو پہلی ویڈیو ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تقریباً گیارہ منٹ کی ویڈیو ہے اور اس پر الحمدللہ سب بین بھائیوں نے اپریشیٹ کیا سب بین بھائیوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کا اضار کیا کہ احمد بھائی گوڈ ورک آپ نے بلکل اچھی بات کی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کوئی بھی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے اگر وہ اپنے جھوٹ کو بتا دیتا ہے کہ واقعی میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس بندے کو بھی ہم نے اپنے گلے سے لگانا ہے اور اس کے ساتھ پیار اور محبت کرنی ہے کہ دیکھیں بندے نے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے جیسا کہ ہمارا ایک واقعہ تھا کہ ایک یعنی کہ امسایہ تھا یعنی کہ تقریباً کوئی آج سے چھ سات سال پہلے کی بات ہوگی اس نے ہمارے موٹسیکل کی بینٹری چرائی تھی تو ہم نے مطلب اسے جب پکڑا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے واقعی بینٹری چرائی ہے اگر آپ ماف کر دیں کیونکہ میں نے وہ بیج دی ہے میں غریب ہوں اگر آپ ماف کر دیں تو واقعی میں نے بینٹری آپ کی چرائی ہوئی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کی بینٹری میں نے کھولی ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بینٹری واپس کر دوں گا اگر آپ ماف کر دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ اندہ یہ کام نہیں کروں گا تو ہم نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں چلو سچ تو بول رہا ہے کہ میں نے واقعی چرائی ہے بینٹری تو ہم نے اسے ماف کر دیا ہم نے کہا انشاءاللہ آپ وعدہ کرو کہ اندہ آپ یہ کام نہیں کرو گے تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جو انسان خود اپنے موں سے سچ کہہ دے کہ یار میں نے یہ جھوٹ بولا ہے میں نے یہ کام کیا ہے جب وہ اپنے موں سے سچ بول دے اور اندہ جو ہے اس سے توبہ کر لے تو اس کی کیا ہی بات ہے تو میں نے جو کیا ہے باقی سب کچھ کرنے والی رب پاک کی ذات ہے کچھ حاجی صاحب کے دو تین کومنٹ سے کوئی حاجی تھے مجھے تو ایسے ہی لگتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ دماغ نہیں کام کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا رب معاف نہیں کرے گا آپ کو جیسا کہ اس کے ہاتھ میں ہو اس حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہو تو حاج صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ معاف کرنے والی رب کی ذات ہے ہم کسی بندے سے معافی نہیں مانگتے ٹھیک ہے جی ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر معافی مانگتے ہیں اور وہ ساری زندگی کا انسان گندہ ہو دنیا کی نظروں میں جتنا بھی گندہ ہو رب اس انسان کی ایک اچھائی کو بھی جو ہے وہ پسند کر لے تو اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے تو آپ کون ہوتے ہو معاف کرنے والے تو چلے جی ابھی اور بھی لوگ جو ہے وہ میں شروع کرتا ہوں تو آپ سب نے ساتھ رہنا ہے ہاں جی شہزادی ابھی دوپیر کا کھانا بنائیں گے کے نہیں ابھی تو کھایا ہے ناستہ کیا ہے آپ لوگ نے ابھی ٹائم کیا ہو گیا ہے اپنا سسور جی مطلب ایک بجنے والا ہے پھر تو شام کوئی کھانا بننا چاہیے دو گھنٹے اور سبر کر لیتے ہیں تقریبا کھانا ہمیں ملے پانچ بجے ہاں تین بجے سٹارٹ کریں پانچ بجے مل جائے فیدہ ہی نہیں ہے اب بھی بنانا سٹارٹ کریں گے تین چار بج جائیں گے پھر شام کا کھانا پھر یہ گلات ہے ایسے نا کیونکہ سردیوں کا ٹائم ہے چلیں جی پھر شام کو بنا لینا تین بجے ٹھیک ہو گیا آپ کو صحیح دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اور جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کہتا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ بولا ہے تو شاید سب جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہمیں اچھا سمجھتے میں نے اپنے زبان سے اقرار کیا کہ میں نے جی دس سے بارہ دن جو ہے یہ جھوٹ بولا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی ہزاروں کام اچھے ہوں ہزاروں کام اچھے ہوں اس میں سے اگر اس نے ایک کام بھی غلط گیا نا تو سمجھ لوگ پوری دنیا ان کے ہزاروں کام کو نا ختم کر دے گی اور وہ اس کی ایک غلطی کو پکڑ لے گی تو یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے تو جی وسیم کو تیسرا دینے بخار ہے اکرم بھائی اور اسکر بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے تو دعا کریں سب اللہ پاک جو ہے اسے صحت دے سبجی آج کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے آلو گھو بھی مٹر آلو گھو بھی مٹر تین سبزیاں ایک ساتھ کدھر ہیں پھر لے آئے کے لینی ہے میں لے آئے تھے ابھی کٹی ہے پھر بھا بھی بنا رہی ہے سبزی بلایا تھا ملٹے نہیں تھے اس کے پاس میں لینے تو کنوں گئی تھی لیکن اس کے پاس نہیں تھے شکر ہے میں نے بھی کہا آپ کا بات نہیں چل رہا کچھ نہ کچھ کھا نہیں رہی اس کا مطلب ہے کنوں نہیں تھے اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتے ہیں نا امروز پڑے رکھے تھے امروز جو پرسو والا دن آئی سے وہ خراب تھے کنوں لینے کی کنوں بھی نہیں تھے اچھا اب چھتک کے ویٹ سے آپ کیا کرے ہیں بے بھو بھی ابھی تک روتا رہا ہے کہ امروز دو پھر اب بے بھو کہاں گیا باہر ابھی جلا گیا اچھا یہ کیا یہ شام کا کھانا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہے یہ ہے جیسے سمجھ لیں دوپہر کا سمجھیں یا شام کا سمجھیں کیونکہ چار بچ گئے ہیں پھر یہ اب بھی کھائیں گے تو شام کو پھر بھوک لگ جائے گی پھر کھا لیں گے سالڑ کی بنایا جی دیکھ لیں ماشاءاللہ مجھے تھوڑا تھوڑا شاک تھا میں نے کہا چلو پاک کر لوں دیکھ لوں میرے نا امی اب ہوا آئے تھے تو ان کے لئے ننہ نے ابھی سالان بھی تیار کیا ہے روٹی بھی صحیح ہے ماشاءاللہ گرام ہے بھی بھی نہ کروں چلیں جی کھائیں روٹیاں تندور سے لگوا آئے یہ تو کھڑا ہے سارا دن پر کام کرتا ہوں تو پھر سیت بن جاتے اچھا جی کام کرنے سے سیت بن جاتی ہے کھانے پینے سے بنتی ہے نہیں کھانے پینے سے پھر بیمار پڑ جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے تو پھر اچھا جی تو جی ابھی جو ہے میڈم جی اتار رہی ہیں کپڑے سوک گئے ہیں آج تو دھوپ نہیں نکلی اب یہ گلہ ہے کیوں سا گلہ ہے مجھ سے اب کچھا کپڑا گلہ ہے میں نے کہا شاید کوئی گلہ ہے نہیں وہ موٹی ہے بے بو کہاں گوم ہو گیا بے بو بختاوہ جینب کے ساتھ سینکل پر کھیل رہا تھا باہر اچھا صحیح ہے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی تو میں دیکھ کے آئے ہم کھیل رہے تھے کہاں چلے گا دکان پر تو نہیں چلے گا پتہ نہیں تو جاو دیکھو نا میں کپڑے ہوتا رہی ہوں یہ دیکھیں جی کھیلنے گئے تھے ابھی آ رہے ہیں واپس آجاو آجاو بے بو آجاو روز جو مجھو ابھی جی سبہ اٹھا رہی ہے چار پائی اٹھا چندہ کر آئے تھے نا ترے کپڑے ملے ہو جاتے ہیں ہاں وہ تو سنت ہیں اچھی بات ہے سیت کا خیار رکھیں سفائی کا خیار رکھیں میں تو ملنگ سا بندہ ہوں جی کالے پہنتے ہیں اچھا جی تاکہ وہ ساتھ سکرے بھی رہ سکے آپ اٹھا کے سفائی کا خیار رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی سبز میرے لیے اور مسالہ جو ہے یہ سالن کے لیے اور یہ دھنیا جو ہے وہ بھاجی کے لیے اور یہ آلو جو ہے وہ گھو بھی کے لیے اور یہ گھو بھی جو ہے وہ ہم بندوں کے لیے تو اس میں جو مٹر ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے تو سارے مسالیں وی آئی پی ہو چکے ہیں جی ابھی بھابی جو ہیں وہ بنانا کر رہی ہیں اسٹارٹ آپ سب نے ساتھ رہنا ہے ایمیہ گال کہنی سارا کو تیرے گنے پر میں دیکھو دکھا لیا میں ہے تو تیرے گنے نہیں رہا رکھے آپ کی جیب میں ہیں اوہ یار کہنی دیکھ چیک کر کھالی ہے اگرے جو بوتل مگوا ہے ہم میسے پیسے لیا اگرے جو بوتل مگوا ہے ہم میسے پیسے لیا ہے آپ کی کال سے یہ تو وہی بات ہے وہ بے بنا پانی لے کے آ رہا تھا میں نے کہا یار خیال سے اتنا کافی ہے ہولے ہولے ٹوروڈ ہے نا پوے بلکل نہیں ہے آپ بلکل نہیں ہے جی تو آڈے کول نے جی جیڑے پیسے نے تو آڈے کول نے جی جیڑے کھاو جو کچھ مرضی کھاو آسی تو آنو کدھی نہیں روکیا جی یہ اپنی مرضی ہے جی تسی پیسے کھاچ کرو یا اگر لکاؤ اگر پیسے آج بچاؤ گے پیسے اگر آج تسی بچاؤ گے تے کالنو تو آٹے کام آ جانگے جی دوکسو کتا کوئی پتہ نہیں ہوندہ جی ہی کا جی دوکسو کتا کوئی پتہ کرنے لیکن کھاور بھی لازمی ہے نا نہیں ہو تو روٹی بھا جی کھاو جی تسی میں شاید گزارہ کرو گے شاید بھی گزارہ بندہ کار کرنے کے لیے اور جب کا روٹی بھائی کھاو بھی نہیں ہے موٹے تا نہیں ہمدہ جی چلو جی پیارے بہن بھائیوں سانو دیو اجازہ جی ملیں گے تو آنو نیکس ویڈیو دو بیچ نیکس ویلاغ بیچ تب تک کے لیے جی ساڑے چینل سبسکرائب ترو لائک کرو شیئر کرو جی پاک فوج سب بہن بھائی اللہ حافظ جی بائی